ٹک ٹاکر جنت مرزا جو کہ ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر ہیں کہ مگیتر نے لکھا کہ میری اور میری مگیتر کے درمیان الیت کی ہو گئی ہے آپ لوگ امید ہے کہ ہماری پریویسی کو ڈسٹارب نہیں کریں گے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے جبکہ جنت مرزا لکھتی ہے کہ یہ شخص دوسری عورتوں میں جو ہے وہ مشہول تھا یہ ان میں انٹرسٹ لیتا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہفکار بگا اور آپ دیکھیں ٹک ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے جسے ملینز میں لوگوں نے ڈاؤلوڈ کیا ہوا ہے اور ایک ایسی ایپ جس پر وقتاً پاکستان میں مقدمات بنے جس پر عدالتوں نے پبندیاں آئیت کی اور پھر یہ ایپ چلنا شروع ہوگی چونکہ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے ایپ کا کچھ قصور نہیں وہ کوئی غلط ایپ نہیں اس پر موجود وہ لوگ جو کونٹینٹ بناتے ہیں اور اس کونٹینٹ کو دیکھنے والے وہ تمام اس سائٹی کی ایک ایسی ایسے لوگ ہیں ایک ایسی کلاس ہے جن سے انسان پناہ مانگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھمکے جہاں پر ننگا آدھنگا ڈانس جنہوں نے اپنی جسم دکھانا اور اس کے بعد بےہدہ حرکتیں کرنا جنوروں کے ساتھ بےہدہ حرکتیں کرنا اپنی شکلیں بگاڑنا اور اس طرح کے حرکتیں اور اس طرح کے سٹنڈ کر کے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں اور ملینز میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں حالیہ دنوں میں ایک ٹک ٹاکر جنت مرزا جو کہ ایک بہت بڑی ٹک ٹاکر ہیں اور انہوں کے ملینز میں فالورز ہیں اور عمومن پچاس لاکھ سے اوپر کی ان کی مہانہ انکم ہے وہ اس وقت خبروں کا محور بنی ہوئی ہے خبروں کا محور ایک پری پلان ایک ایسے سٹوری کی وجہ سے بنی ہوئی ہے جو انہوں نے خود کریٹ کی اور کریٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اب میڈیا سے خبروں سے ہٹ چکی تھی اب وہ irrelevant ہو چکی تھی اب لوگ انہیں discuss نہیں کر سکے تھے اب ان کا content بک نہیں رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اور اپنے مگیتر کے درمیان الہتکی کی خبریں پھیلا دی الہتکی کی خبریں اس طرح سے پھیلائیں کہ اب اس پر debate ہوگی اب صبح و شام اس پر بیٹھ کے لوگ vlogs کریں گے باتیں کریں گے اور اس پر discussion ہوگی اور ان کا جا کے content دوبارہ سے دیکھا جائے گا نیا content زیادہ توجہ سے دیکھا جائے گا ان کا نام جب لیا جائے گا تو لوگ رک جائیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ انہوں نے attention مل چکی ہے یہ attention حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مگیتر کے ساتھ الہتکی کی خبر سوشل میڈیا پہ پھیلائی اور ان کے مگیتر نے لکھا کہ میری اور میری مگیتر کے درمیان الہتکی ہو گئی ہے آپ لوگ امید ہے کہ ہماری privacy کو disturb نہیں کریں گے اس کو discuss نہیں کریں گے یعنی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ چھڑھانی کریں ان لوگوں کو مزاک اڑھا رہے اور خود ہی خبر دے کر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بات نہ کریں جبکہ جنت مرزا لکھتی ہے کہ یہ شخص دوسری عورتوں میں جو ہے وہ مشغول تھا یہ ان میں interest لیتا تھا اور میری six cents جو کہتی تھی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے یہ انسان ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ غلط خرکتیں کرتا ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس شخص کو چھوڑ دوں گی دونوں نے ایک ایک دانہ پھینک دیا ہے اور دانہ اب میڈیا میں آ گیا ہے اور اب لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں ہم یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو بھی ٹرینڈ میں آئے گی یہ ویڈیو بھی اسی ٹرینڈ کا حساب بنے گی اور اس کا بھی غالباً انہیں فائدہ ہی ہوگا مگر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح کی جو ٹرینڈز بنوائی جاتے ہیں اس طرح کی جو لابنگز کی جاتی ہیں اس طرح کی جو حرکات کی جاتی ہیں ان پر بلکل بھی کار نہ دریں ان سے زرہ قطع نظر آگے پڑے اور آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ کیا رہا ہے یہ لوگ ہیں کیا یہ لوگ یہ کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ آپ کے مائنڈ سے آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا منارہ پاکستان میں جس طرح سے ایک ٹک ٹاکر نے خود اپنے ساتھ لوگوں کی شیرخانی کروائی اور پھر جب حجوم ان کی طرف مائل ہوا تو پھر وہ معصوم بن گئی اور پھر ان کی کارل ریکارڈنگ سامنے آئی اور سارا جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئی اور منظر عام سے جو پڑھتا تھا وہ کھٹا اور پتا چلا کہ کہانی کیا تھی اسی طرح سے جنت مرزا نے بھی ایک سٹوری کریئٹ کی اب کچھ تینوں بعد ان کا آپس میں پیچ اپ ہوگا اور یہ بریک اپ پیچ اپ میں جب تبدیل ہوگا تو اس میں بھی ویڈیوز بنیں گی اس میں بھی یہ دونوں سامنے میڈیا پہ آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی بات کو ڈسکس کریں گے جس کے بعد ہماری ویلی تھگڑ عوام جن کو اور کسی چیز سے غرض نہیں وہ اس طرح کی تھڑکی چیزوں کو تھڑکی عوام جو اس طرح کی ولگر چیزوں کو اور اس طرح کی پروفگنڈو کو اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وقت نکالیں گے اور انہیں اٹینشن دیں گے اور پھر ایک مرکبہ پھر وہ اس پاکستان کی عوام کے توجہ کے مرکز بن جائیں گے اس سارے پروفگنڈے سے پردہ اٹھانا میں ذاتی طور پر سمجھتا تھا کہ ان کو بے نکاب کرنا ایک ضروری عمل ہے ضروری کرنا چاہیے تو میں نے آپ کے سامنے یہ دیا جلا دیا اپنا ڈیر زیادہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کا لیجی گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پر وقت پوچھتی رکھیں